الیکشن ملتوی کرانے کے لیے اب کیا سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ورچوال جلسے کے خوف کی وجہ سے چودری غلام حسین نے بڑا انکشاف کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتبو کرتے ہوئے سینر صحافی چودری غلام حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار نے جو چیف الیکشن کمیشن سے استیفے کا مطالبہ کیا ہے اس کے پیچھے مقصد الیکشن ملتوی کروانا ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو انہی کے کہنے پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے جوہدری غلام حسین نے کہا کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کا الیکشن مزید ملتوی کرنے کا شوق پورا نہیں ہوا دو سال سے ملک میں غدر مچا ہوا ہے اور جو انتقامی کاربائیاں ہو رہی ہیں انہیں اب ختم کریں سٹاک ایکشینج کے گرنے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہی لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس کا جواز بنا کر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں جبکہ قوم چاہ رہی ہے کہ فری اینڈ سیر الیکشن ہوں ان کی منتخب کردہ حکومت آئے حسن عیوب نے پروگرام میں کہا کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف اب اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں سب ان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے جوہدری غلام حسین نے حسن عیوب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کوئی بھی سروے اٹھا لیں نون لیگ کا جو حشر ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے اگر اتنے ہی مضبوط ہوتے تو ڈی ایس پی کا کیا کام ہے کہ کسی کے والد سے کاغذات چھین لے اور امیدواروں کی گرفتاری کی لسٹیں بنا کر دینے کی کیا ضرورت تھی ان کو سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس لیے پی ڈی آئی کے ویرچول جلسے کے بعد انٹرنیٹ بند کروایا تھا